بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدیہ حبیب اللہ بلندبہ سے پڑھئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکا رحمتا للعالمین خشک شاقوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں سارے پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکا سیدیہ حبیب اللہ اللہ تعالی دی حمد و صنات و بال عزو نبی کریم صلی اللہ علیکہ وسلم دی بارگج حدیہ دروت و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد آج دی اماخل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی دے حوالت نال اسکری مارکی دے اندر انعقاد پذیر دعای اللہ کریم سارے ہان دی حاضری اپنی بارگج قبول فرمائے چند گزارشات جلدی جلدی اپنے وقتے رہ کے آپ افباب دی بارگج محرس کرنے دا شر فاصل کرانگا صدات علماء کرام صنعہ خانت شریف فرمانے اللہ کریم سارے ہان دا آنا بین اپنی بارگج قبول فرمائے اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا کوئی کا خوشی دی محفلے اور حضور دے ملاشریف دا مہینے دے بھی آمدے اس حوالنال فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرمایا سونے آم لب کھولو مٹھا جے گولو ان لوگا نو کہہ دیو جدو اللہ دی تو آڈے تے رحمت ہو جائے اللہ دا تو آڈے تے فضل ہو جائے پھر دنیا والیو خموشی نال نہیں بینا پھر جشن منان ہے پھر جیڑا جشن منان آیا ہاتھ جو کہ بولے نا ذرا سبان اللہ اے ہون پتا لگیا نا کرون لکرن لگے جیڑا ہاتھ نال لے کہ ایسی سجی آتی زیارت کرایا تھے اچھی بولے سبحان اللہ فرمایا رحمت ہو جائے تھے فضل ہو جائے میں دست مند دے اندر اندر جلدی جلدی دستنا ہے رحمت کونے فضل کونے آج اسی شادی دی محفل دے حوالے دنال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر سجایا ہے اور رحمت کونے فضل کونے رحمت بھی کملی والدی ذاتے فضل بھی کملی والدی ذاتے کیویں رحمت تے فضل کملی والدی ذاتے کل فرمایا سونے اللہ بکھولو مٹھا جیا بولو ابتدا دے اندر ایک گل حضور نبی پاک تے بولن دے محرز کرا کہ میری سرکار تا بولنا کیسا ہے ازرات بچہ امیر تا ہوئے غریب تا ہوئے بچہ بولن لگے ماں کہن دیئے صدقے جامہ پتر بولے ہے بچہ بولن لگے باپ کہن دے قربان جامہ پتر بولے ہے حضور دے بولن دی باری آئی ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں نبی پاک سمانہ والے ویکھیاں اکھاں چتھرو آئے رو گرد کی تھی یا اللہ میرے بولن دی باری آئیے میرے تو واری جان والی ماں بھی کوئی نہیں قربان جان والا باپ بھی کوئی نہیں ہون سننی ماں تا پتر ہاتھ چوکے سبحان اللہ بول لیتا ہے پڑا رب دا قرآن بھائی بولو 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 سارے ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ تو اللہ کریم نے لانا فرمایا فرمایا وَنَا يَنْتِكُوَنِ حَوَائِنْ ہُوَائِلَّا وَعْيُوِينَ اللہ فرمایا سنیا کیو یا جے واری جان والی ماں کوئی نہیں کیو یا جے قربان جان والا باپ کوئی نہیں کیو یا جے صدقے تے واری جان والیاں پیناتے پرا کوئی نہیں سوڑیا کیو یا جے تیرا کوئی نہیں میں رب دے ہوں عرض کی تھی یا اللہ میں واری جے قربان میرے تو کون جائے گا یا اللہ میں بولن لگا واری جے صدقے کون جائے گا اللہ نے فرمایا سوڑیا فکر نہ کہے تو ایک دفعہ لب کھولتے سہیں مٹھا جیاں بولتے سہیں عرض کی تھی یا اللہ میں بولنگا تے واری جے قربان کون جائے گا اللہ فرمایا سوڑیا تو ایک دفعہ بولتے سہیں کیو یا جے واری جان والی ماں تے باپ کوئی نہیں سوڑیا تو بولین جاں میں تیرے بولن دو دو میں جہاں نو قربان نہ کر دے ماں مینو محمد دا رب کون اکھلے مینو محمد دا رب کون اکھلے پرینہ ساریاں وہ چیزاں نہ لو گلا سجن دیا مٹھیا فرمایا سوڑیا تو بول میں رب کربان جانا رحمت کملی والے دی ذات فضل کملی والے دی ذات کملی والے کیوئے رحمت فضل توجہ حضور نبی پاک دے گلاموں آخری گال حضور نبی پاک دے سب تو پہلے اللہ کریم نے نور بنایا کی بنایا بولو بولو جیدے موچ زبان اچھا بولے کی بنایا گال بس ختم کرن لگا سب تو پہلے کی بنایا نور بنایا اس نور دینا لوح تے کلم بڑھائے ہوں جس ویل اللہ نے کلم بنا لئی ٹیم مقتصر میں جلدی جلدی آدھری کمپلیٹ کاریاں کلم بڑھائی اللہ نے کلم نو حکم دیتا کلمیں سارے نبیاں دیا امتاں دے قنون لکھ عرض کی تی یا اللہ کی قنون لکھنے نے اللہ فرمایا حضرت آدم دی امت قنون اے لکھ نیکو کار جنت چھ جانگے بدیاں مال جہنم چھ جانگے قلم قنون لکھ دی تے حضرت ابراہیم دی امت وال عرض کی تی یا اللہ اتھے کئڑے قنون لکھنے اللہ فرمایا حضرت آدم دی پرانے قنون نیکو کار جنت چھ بدیاں مال جہنم چھ ان علیف تو لے کے یہ تک ہر بندہ سبھان اللہ بولے دے اپنی گال کریے رال کے بھائی اسی اس نبی دی امت ہے جیڑا نبیاں دا سردارے ان جیڑا اپنی شان دے اپنی گال سننا چاندہ دوہے ہاتھ جو کے کج کے بولے سبحان اللہ اچھی اچھی بولو سارے سبحان اللہ تے کلم نے عرض کی تی یا اللہ اتھے کئڑے قنون لکھنے میں اللہ نے فرمایا کلمیں اوہی پرانے قنون لکھنے نیکو کار جنت چھ جانگے بدیاں مال جہنم چھ جانگے میں داس ریاں وان نبی کی میں رحمت فضل بن گے آئے حلے نبی خورت شریف لیکنی آیا نور کی میں رحمت فضل عرض کی تی یا اللہ ایسا دی امت والے آنگے اتھے قنون کی لکھنے نے اللہ نے فرمایا یوہی پرانے قنون لکھنے نیکو کار جنت چھ جتے بدیاں مال جہنم چھ جانگے ہن کلم کنون لکھ دی لکھ دی ساڑے والے آگئیں محمد دی امت والے آگئیں کلمیں آ کے قنون لکھنے لگیں اللہ فرمایا کلمیں ٹھےر جا کی پہی لکھنی عرض کی تی یا اللہ یوہی قنون پہی لکھنیاں جیڑے سارے نبیان دیاں یمتا دے لکھیں اللہ فرمایا کلمیں ٹھےر جاں ایتھے قنون بدل کے لکھنے عرض کی تی یا اللہ سارے نبیان دیاں یمتا دے قنون کور گے لکھیں ایتھے قنون کیوں بدلنے اللہ فرمایا کلمیں ٹھے نبیان دیاں یمتا سن ہے میرے یار محمد دی امت اے کملی والے دی امت عرض کی تی یا اللہ ایتھے کیڑے قنون لکھنے اللہ نے فرمایا کلمیں ایتھے قنون اے لکھنے امت غناغان ہوئے گی رب بخشن بھار ہوئے گا سکھی سلطان پاہو دے شیر نے میں اپنی تقریر دیکھتا تاہم پیاب کرنا پیرے باؤرہ مطلالے بولتے بول کے فرما نے بے بسم اللہ اے لکھنے امید نا اے لکھنے امید نا مرے آلم چھٹ سیاں لمسارا وہ غدوں میں غد وہ درود نبی تھے تھے جس دائیں دپسارا وہ میں قربا او نا توبہ ہوا وہ جنہاں ملے آن نبی سہارا ہوا میں قربان او نا تھی بہو جنہاں ملے آن نبی سہارا ہوا رحمت بھی کملی والدی ذات ہے فضل بھی کملی والدی ذات ہے آج شادی دی محفل ہوئے لیٹان لائیے محفل کرائیے کھرچہ کرئیے او دو فتوے نہیں لگ دے تے جو دو خضور تشریف لے آن تے لیٹان لالیے آن تے یہی کسی گریب کا پھلا کر دے تھے تے انہاست ایک جملہ دین لگا جنہاں اڈا کھرچہ کر دے ہو لیٹنگ لان دے ہو محفلہ کر دے ہو جو ہی کسی دا پھلا کرو تے میں کہہ سننی ہی محفلہ سا جاندے نہیں تے سننی ہی سلاب والے دی مدد بھی کر کے داس دینے اہ ہی مدد کر کے داس دینے کہ اسی انہا دے ہوئی نوکرہ اسی خضور نبی پاک درد دے ہوئی غلامہ اللہ دی بارگچ دعائے جنہیں بیٹھیں اللہ کریم سارے ہان دی حاضری قبول فرمائے جنگے رو بس دے رو اللہ کریم سارے ہانو اپنی بارگاہ دی حاضری قبول فرمائے و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمين